آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جنوری کا مہینہ آپ کے لیے کیسا رہے گا اور سال دوہزار تئیس کے پہلے مہینے میں آپ کے بزنس کریئر لاو ریلیشن میریڈ لائف ہیلتھ اور ایڈوکیشن میں کیا تبدیلیاں آنے جا رہی ہیں تو چلیے بینہ وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں جب جنوری کا مہینہ شروع ہوگا تو پائیسیز کے چارٹ میں پلینٹس کی پوزیشن کچھ اس طرح ہوگی جوپیٹر آپ کے پہلے گھر میں ہوگا راہو آپ کے دوسرے گھر میں رہے گا مارس آپ کے تھرڈ ہاؤس میں ہوگا آپ کے دسمیں گھر میں رہیں گے سن اور مرکری آپ کے گیارویں گھر میں رہیں گے وینس اور سیٹن اور کیتو آپ کے آٹھویں گھر میں رہے گا آپ کے بزنس اور کریئر کی بات کریں تو وہ لوگ جو کوئی کاروبار یا اپنا کام کرتے ہیں تو جنوری کا مہینہ آپ کے لیے اچھا رہے گا اور آپ اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش کریں گے آپ کو اس مہینے پہلے سے زیادہ محنت کرنا ہوگی کیونکہ جنوری کے مہینے میں آپ کی شنی کی سارستی شروع ہو جائے گی جس سے آپ کے کام کا آج کو لے کر چھوٹی موٹی رکاوٹیں آ سکتی ہیں کام کا پریشر تھوڑا بڑھ سکتا ہے اور کام کا آج کو لے کر ٹریول بھی ہو سکتے ہیں محنت کریں گے تو آپ کو کامیابی ضرور ملے گی لیکن اگر آپ کے برث چارٹ میں شنی کی پوزیشن کمزور ہے تو پھر پریشانی تھوڑی زیادہ آ سکتی ہے وہ لوگ جو کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بڑی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو جنوری کا مہینہ آپ کے لیے زیادہ اچھا دکھائی نہیں دیتا لیکن فروری کا مہینہ اس کے لیے کافی اچھا رہے گا اس لیے جلد بازی میں کوئی بھی بڑا فیصلہ نہ کریں وہ لوگ جو منجمنٹ ٹیچنگ کاؤنسلنگ یا کمپیوٹر سے جڑا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو جنوری کا مہینہ آپ کے لیے کافی اچھا رہے گا وہ لوگ جو جوب کی تلاش میں ہیں انہیں جنوری کے آخری ہفتے میں یا فروری کے مہینے میں جوب ملنے کے چانسی زیادہ رہیں گے آپ کے لاؤو ریلیشن کی بات کریں تو پانچویں گھر ہوتا ہے لاؤو ریلیشن کا اور جوپیٹر کی نظر آپ کے پانچویں گھر پر پڑے گی تو جنوری کے مہینے میں آپ اپنے لاؤو ریلیشن کو لے کر کافی سیریس رہیں گے لیکن سترہ جنوری سے پہلے آپ کا پارٹنر آپ کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے جس سے آپ کے لاؤو ریلیشن میں خرابی آ سکتی ہے لیکن سترہ جنوری کے بعد آپ کا لاؤو ریلیشن اچھا رہے گا میریڈ لائف کی بات کریں تو ساتویں گھر ہوتا ہے میریڈ لائف کا اور مرکری آپ کے ساتویں گھر کا مالک ہے جو کہ پورا جنوری کا مہینہ آپ کے دسویں گھر میں رہے گا تو جنوری کے مہینے میں آپ کی میریڈ لائف کافی اچھی رہے گی آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوگی اور آپ کے لائف پارٹنر کے کریئر میں کوئی پوزیٹیو چینج آ سکتا ہے آپ کی صحت کی بات کریں تو جوپیٹر آپ کے پہلے گھر میں رہے گا جو کہ کافی مضبوط پوزیشن میں ہوگا تو جنوری کے مہینے میں آپ کی صحت کافی اچھی رہے گی اور صحت سے متلکہ مسائل دکھائی نہیں دیتے لیکن سترہ جنوری کے بعد سیٹن جب آپ کے بارویں گھر میں آئے گا تو سترہ جنوری کے بعد پیروں میں تھکان ہیڈک اور انزائٹی جیسے مسائل ہو سکتے ہیں تعلیم کی بات کریں تو پانچویں گھر ہوتا ہے ایڈوکیشن کا وینس اور سن کی نظر آپ کے پانچویں گھر پر پڑے گی تو جنوری کا مہینہ سٹوڈنٹس کے لیے کافی اچھا رہے گا آپ اپنی پڑھائی کو لے کر کافی سیریس رہیں گے اور سال کے شروع سے ہی اپنے گولز کو سیٹ کر کے چلیں گے لیکن سترہ جنوری کو جب آپ کی شنی کی سارستی شروع ہوگی تو وہ سٹوڈنٹس جن کا کوئی لاو ریلیشن چل رہا ہے ان کا پڑھائی سے فوکس تھوڑا ڈائیوٹ ہو سکتا ہے ویڈیو کو لائک اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور روز ایسی بہت سی انفرمیشن کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے گا